ہیلو فرینڈز آج ہم پڑھنے والے ہیں بائیو پردوسن کسی کہتے ہیں تو دیکھیں اس کا آنسر پڑھتے ہیں بائیو بندل میں بیبھن پرکار کی گیسیں ایک نشجت انپات میں اپستت ہوتی ہیں لیکن دوسرد بسہلی گیسوں کا پراکرتک انپات خراب ہو گیا ہے جس کارن ان گیسوں کا سنتولن بگڑ رہا ہے تو اس پرکار بائیو میں دوسرد گیسوں کے ملنے کی پرکریہ کو بائیو پردوسن کہتے ہیں ہاں تو دوستو ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو بائیو منڈل ہے بائیو منڈل مطلب جہاں ہم رہتے ہیں جو ایٹموسپیر ہے اس میں کیا ہے اس میں بہت ساری گیسیں ہوتی ہیں اور ان کی ایک نشجت ماترہ ہوتی ہے کہ اتنے ہی ماترہ میں وہ گیسیں بائیو منڈل میں ہوتی ہیں پائی جاتی ہیں وہ اس کا ایک سنتولن رہتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب بہتنے طریقوں سے الگ الگ گیسیں جو ہیں ان کی ماترہ جب بڑھنے لگتی ہے تو بائیو منڈل میں کیا ہوتا ہے سنتولن اس کا بگڑ جاتا ہے سنتولن ہوتا ہے سنتولن بگڑنے سے کیا ہوتا ہے گیسیں جو ہیں وہ جمع ہو جاتی ہیں بسہلی گیسیں ہیں وہ ایک اٹھا ہو جاتی ہیں اور بائیو کو وہ پردوسرد کرتی ہیں دوسرد بناتی ہیں اور اسی پرکریا کو ہم کہتے ہیں بائیو پردوسرد کہتے ہیں ٹھیک ہے فرنڈز آگے پڑھتے ہیں بائیو پردوسرد تب ہوتا ہے جب گیسیں دھول گندگی پراغ کالک وائرس آدھی ہوا میں مل جاتی ہیں جس سے ہوا دوسرد با سواست کے لئے ہانکارک بن جاتی ہے مطلب جو بائیو ہے وہ جب پردوسرد ہوتی ہے تب اس میں کیا ہوتا ہے گیس جو ہے دھول ہے گندگی ہے پراغ کن ہے کالک ہے بائیرس ہے یہ سبھی چیزیں کیا ہوتی ہیں ہوا میں مل جاتی ہیں اور ہوا کو یہ اسواست کا ہانکارک بناتی ہیں نیکسٹ اندہ دھند اپیوگ کس چیز کا سنسادنوں کا ہے نا دیکھیں کیا ہے ہانکارک کب بنتی ہے جو بائیو ہے وہ ہمارے سواست کے لئے ہانکارک تب بنتی ہے اس کے پیچھے ایک بڑا کارن کیا ہے اس کے پیچھے سب سے بڑا کارن پراغ کن سنسادنوں کا اندھا دھند اپیوگ ہونا ہے پہلے یہ سمسیا سہروں تک ہی سیمت تھی لیکن اب یہ سمسیا گاؤں دہا تک بڑھ رہی ہے بڑھتی آوادی کے کارن اور دھوگی کرن میں پڑی بھاری بڑھتری ہوئی ہے انڈریسٹری سے نکلنے والی جہریلی ہوا نے بائیو کو دوسط کر دیا ہے دیکھئے ہم جانتے ہیں کہ آج ہم جہاں رہ رہے ہیں جس سوسائیٹی میں جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں آوادی تو لگتار بڑی رہی ہے لیکن کیا ہے کہ جو انڈریسٹری ہیں جو فیکٹری ہیں ان میں کیا ہو رہا ہے ان کی سنکھیا بھی بڑھ رہی ہے دھوگوں کی سنکھیا بڑی بھاری بڑھتری اس میں بھی ہو رہی ہے انڈریسٹریز بڑھنے کے کارن کیا ہو رہا ہے ان کے اندر سے جو ہوا نکلتی جو بائیو نکلتی ہے وہ جہریلی اور دوسط ہوتی ہے اس میں ہانی کارک گیسے مکس ہوتی ہیں جو کی مانعب جیون کے لیے وہ پرکرتی کے لیے یہ ہانی کارک ہیں تو اس میں کیا ہے کہ لگتار جو پرکرتک سنسادہ نے ان کا دوہن کیا جا رہا ہے ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے جس کے کارن یہ ہو رہا ہے ہے نا تو جو انڈریسٹریز سے نکلنے والا دھوہا ہے ان کی چمنیوں سے باہنوں سے نکلنے والا جو دھوہا ہے ہے نا کار کھانوں سے کل کار کھانوں سے جو بسیلی گیسیں ہیں جو نکل رہی ہیں جو ہمارے لیے مانعب جیون کے لیے پرکرتی جگت کے لیے یہ ہانی کارک ہے تو اسے ہی ہم بائیو پردوسر کہتے ہیں ٹھیک ہے دوستو پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ